ادویات کے ضرورت سے زیادہ استعمال سے نہ صرف اجناس کے زہریلے ہونے کا فتشہ ہوتا ہے بلکہ یہ کیمیائی مادے جیرے زمین پانی میں شامل ہو کر نباتات، مویشی اور آبی حیات کے ذریعے بلواثتہ انسانی صحیح کو بھی متاثر کرتے ہیں زرین سائنسدانوں کے مشاہدے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ فصلوں کے وہ نقصاندے کیڑے جن کے لیے یہ ادویات کسرت سے استعمال کی جاتی ہیں آہستہ آہستہ ان ادویات کے عادی ہو جاتے ہیں اور قوت مدافعت پیدا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کو ان ادویات کی مطلع مجبورن بڑھانی پڑتی ہے اس کے علاوہ ان نقصاندے کیڑوں کے خدرتی دشمن یعنی طفیلی کیڑے جو کسی حد تک کیڑوں کے انصداد میں معاون ثابت ہوتے ہیں ان کیمیائی ادویات کی نظر ہو جاتے ہیں حیاتیاتی تکنیق یا بائیو ٹکنالوجی ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے خدرتی اجزاء اور عوامل کی مدد سے ذریعی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ترقی آفتہ ممالک میں حیاتیاتی تکنیق پر گرا قدر تحقیق ہوئی ہے اس تکنیق کے ذریعے نہ صرف فصلوں کی بیماریوں اور نقصاندے کیڑوں کا صدبات کیا جا رہا ہے بلکہ حیاتیاتی کھادیں بھی تیزی سے کیمیائی کھادوں کی جگہ لے رہی ہیں حیاتیاتی تکنیق کو پاکستان سمیت ان تمام ذریعی ممالک میں پذیرائی حاصل ہوئی ہے جہاں محول کو آلوگی سے بچانے کے بارے میں مصبت رویہ پایا جاتا ہے پومی ذریعی تحصیتاتی مرکز اسلام آباد میں حیاتیاتی تکنیق کے حوالے سے تین مختلف موضوعات پر تحصیل ہو رہی ہے ان میں حیاتیاتی پیڑی مار ادویات، حیاتیاتی کھادیں اور سشو کلچہ شامل ہیں آج ہم آپ کو حیاتیاتی تکنیق مار ادویات پر ہونے والی ترچس تحصیت کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں پومی ذریعی تحصیتاتی مرکز اسلام آباد کے شعبہ دال میں یہ ایک چھوٹی سی تجربہ گاہ ہے جہاں یہ دو ماہرین اور ان کا عملہ حیاتیاتی تکنیق مار ادویات کی تحصیت میں مصروف عمل ہیں چک پیپارڈ بارل یا چنیقی سنڈی ایک ایسا تکنیق ہے جو چنیقی فصل کو ہر سال ناقابل تلاتی نقصان پہنچاتا ہے اس تکنیق کے تدارک کے لیے عام طور پر کسان بھائی مختلف کیمیائی ادویات استعمال کرتے ہیں جس سے ماہرین کے ساتھ ساتھ چنیقی زہر آلود ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ حیاتیاتی تکنیق میں آخر وہ کیا بات ہے جس کے ذریعے کھیڑوں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اور ماہرین کی آلودگی کا خطرہ بھی نہیں رہتا آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ تکنیق ان کھیڑوں کا کس طرح تدارک کرتی ہے ہر جاندار کی طرح چنیقی سندی کی زندگی بھی مختلف مراحل سے گزرتی ہے یہ پیدا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے اور اپنی تبعی موت مر جاتی ہے لہٰذا ذریعے سائنس دانوں نے سوچا کہ ان مختصاندے کیڑوں کا خیمیائی ادویات سے تدارک کرنے کے بجائے کیوں نہ جراسین یا بکٹیریا کو استعمال میں لائے جائے جو ان کیڑوں میں بیماری پیدا کرے اور اس طرح کیڑے کی موت کا باعث بنے اس نظریے کے پیش نظر مغربی ممالک میں تفریباً چالیس سال قبی ایک جرسومہ بیسلس تھورنجنسز استعمال کیا گیا جو خاص طور پر لیپیڈاپٹرس انسیکس یا تپلی اور پتنگی کی قسم کی کیڑوں کے لیے محلک ہے یہ جرسومہ سندی کی خوراک کی نالی میں بزرگیہ خوراک پہنچ کر پرورش باتا ہے اور خوراک کی نالی کے اندرونی خلیوں پر اثر انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے سندی خوراک کھانا بند کر دیتی ہے اور آخر کار موت کا شکار ہو جاتی ہے اس جرسومی کی خوبی یہ ہے کہ صرف سندی نمکیڑوں میں ہی بیماری پیدا کر کے ان پر اثر انداز ہوتا ہے اس طرح اس کے منفی اثرات نہ تو انسانی صحت پر ہوتے ہیں اور نہیں اس کے استعمال سے مویشیوں، مچھلیوں، پرندوں، نباتات اور دیگر انواں کے جانداروں کو کوئی خطرہ ہے لہذا یہ ایک ایسا بے ضرر طریقہ قرار پایا جس سے محول آلودہ کیے بغیر ان کیروں کا انصداد ممکن ہوا پاکستان میں تقریباً چار سال قبل قومی ذریب تحقیقاتی مرکز اسلام آباد میں اس تقنیق پر تحقیق شروع ہوئی آج کل اس جرسومے کی مختلف پسلوں کے نقصان دیکھ لیڑوں میں موجود کی اور ان میں پیدا شدہ بیماریوں پر تحقیق کی جا رہی ہے سات آٹھ سال پہلے جیسا کہ میں نے دیکھا یہاں پر کہ تین چار ہیکٹیئر ایریے پر چکپی گرو ہوئی بھی تھی اور اس کیڑے کا اتنا شدید حملہ ہوا کہ کچھ کیجی گرین ہمیں ملا تو یہ صورتحال ہے اس کیڑے کے حملے کی کہ اگر بیماری سے فضل بچ جاتی ہے تو یہ کیڑہ اس کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کیڑے کا حملہ سردی کا موسم ختم ہونے کے بعد جب تیمپریچر رائز ہوتے ہیں اور کراپ ذرا ایڈوانس سٹیج میں ہوتی ہے اس وقت شروع ہوتا ہے فی میل اور میل جو ہیں وہ پہلے امرج ہوتے ہیں پیشری جنریشن کے اور امرج ہونے کے بعد میں وہ اس پودوں کی لیس پر پارٹ پر فلاور پر ایگ لائنگ کرتے ہیں اور ان ایگز میں سے چھوٹ چھوٹ سے لارویں نکلتے ہیں وہ پتیوں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں فلاور سے بھی اور پارٹ ہوں تو پارٹ میں سراخ کر کے اس نے پھر جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فصل پر کیڑے کا حملہ شروع ہو چکا ہے اور یہ فصل اس وقت فلاورنگ ایگ پارٹنگ سٹیج میں ہے اور تقریباً اس فصل کو میچیور ہونے میں ابھی 20 سے 30 دن تک لگ سکتے ہیں اس انوائرمنٹ میں اور اب ہم اس کیڑوں کو اس سٹیج پر کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس فیز میں داخل نہ ہو یہاں پر کے کراپ کو نقصان پہنچائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتی پر یہ کیڑا جو ہے نا فیڈ کر رہا ہے اس کے براؤر میں بھی یہ کیڑا فیڈ کر رہا ہے یہ دونوں لاروے ایچ آر میجیرہ کے ہیں جس کو ہم عرف عام میں چنی کی سنڈی کہتے ہیں لیبوٹری میں چنی کی سنڈی کی پرورش مسوئی خوراک پر کی جاتی ہے کیڑوں کو مسوئی خوراک پر پرورش کرنے کی دو خاص وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ کیڑے کی طرز حیات کا مقالعہ کیا جا سکے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سینکتوں کی تعداد میں سہتمند سنڈیاں حاصل کی جائیں ان سہتمند سنڈیوں پر اس چرسونی کی مختلف مختار کیڑے کی مسوئی خوراک میں ملا کر کھلائی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ جرسونی کی کون سی قسم کتنی مقدار میں چنی کی سنڈی کو کھلانے سے کس حد تک کیڑوں کی امباد کا باعث ہوتی ہے ان تجربات سے حاصل شدہ نتائج کی مدد سے یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ جرسونی کی کون سی قسم اس کیڑے کے انصدار کی کتنی قوت رکھتی ہے جیسا کہ آپ نے فیل میں دیکھا تھا کہ کیڑا سے چلک نقصان پہچا رہا ہے اور فصل کی اوپر کافی طرح میں موجود ہے اس کیڑے کو ہم کراپ سے کلیکٹ کرتے ہیں اور کلیکٹ کرنے کے بعد میں یہ وائلز ہیں اس وائلز میں اس کو ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ چینے کی پتھیاں بھی اس وائلز میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کیڑا مستقل ان پتھیوں پر کھاتا رہے اور اس کی پرورش ہوتی رہے اس طرح سے یہ کیڑا اسی وائلز میں پیوپیٹ کر لے گا اور پیوپیشن کے بعد ہم اس پیوپیو کو پیوپیو کو نکال کر ان کنٹینرز میں رکھتے ہیں جب یہ سنڈیاں پیوپے یا کوئوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو انہیں نہایت احتیاط سے شیشیوں سے نکال کر ان پلاسٹک کے مرتبانوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے ایک خاص مرتب کے بعد پیوپوں یا کوئوں سے پتنگیں نکل آتے ہیں پتنگوں کے نر اور مادہ الگ الگ کر دیا جاتے ہیں تاکہ ان کے جوڑے بہ آسانی بنائے جا سکے جوڑوں کی تعداد چوبیس سے پچیس تک ہوتی ہے ان کو ایک شیشے کے پنجرے میں منتقل کر دیا جاتا ہے ایک خاص مرتب کے بعد مادہ پتنگیں پنجرے میں لگی ہوئی روئی پر انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں شیشے کے پنجرے میں دس تیسر چینی کا محلول بھی رکھا جاتا ہے تاکہ بالکیڑے اپنی خوراں بدستور حاصل کرتے رہیں پنجرے میں لگی ہوئی روئی کو ہر روز یا دوسرے دل باہر نکالا جاتا ہے اور روئی کا وہ حصہ جس کر انڈے چپکے ہوئے ہوں تیبل لنگ کی روشنی کی مدد سے الگ کر لیا جاتا ہے اور انڈوں کی گنتی بھی کر لی جاتی ہے روئی سمیت انڈوں کو پلاسٹک کی تھیلیوں میں رکھ کر ایک خاص تجھے حرارت میں اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک انڈوں میں سے چھوٹی چھوٹی سنڈیا نکلنا شروع نہ ہو جائیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سنڈیوں کی ایک نسل کی لیبارٹری میں پرورش شروع ہو چکی ہے اب ان کیلوں پر سنڈیوں کی سطح سے بالک ہونے تک تجربات کیے جا سکتے ہیں دوسرا اور اہم ترین محلہ سنڈیوں کی مسنوی خوراک کی تیاری کا ہے جب اگار مکمل طور پر بوائل ہو جائے ہم اس کو ایک کنٹینر میں پور کر رہے ہیں مسنوی خوراک کی اجزاء یہ ہیں اگار لو بیا پاوڈر بیکنگ ایسٹ سوربک ایسٹ اسکوربک ایسٹ وائٹیمن میکسچر میتھائی پیرا ہائیڈروکسی بینزویٹ اور پانی اگار اس بطن میں ڈالنے کے بعد اس میں یہ گرم پانی ملا دیا ہے تاکہ ڈائٹ کی مقدار جو ہمیں بنانی ہے وہ حاصل ہو جائے اس کے بعد اس میں لو بیا کا پورٹر ڈال دیا مسنوی خوراک کے ان اجزاء کو احتیاط سے وزن کر لیا جاتا ہے تاکہ خوراک میں ان کی مقتار متناسب رہے اور جب اگار اچھی طرح پانی میں حل ہو جائے تو باقی تمام اجزاء باری باری اگار کے محلول میں ملا دیے جاتے ہیں اگر آپ کرها ملا دیے جاتے ہیں روگی شکل ملا دیے جویر ملا دیے جویر ملا دیے جویر گروبی شکل ملا دیے جویر ڈالی جویر ملا دیے جویر اب ہم اس میں ویٹ انگریڈینٹ ملا رہے ہیں موسیقی درائی اور ویٹ انگریڈینٹ ملانے کے بعد اب ہمیں پھر اس ڈائیٹ کو مکس کر لیتے ہیں اب اس طرح یہ ڈائیٹ مکمل طور پر تیار ہو گئی اب اس ڈائیٹ کی مدد سے ہم کیڑوں کی پروریش لیبورٹری میں بھی کر سکتے ہیں اور کیڑوں پر مختلف تجربات بھی کر سکتے ہیں جنہیں ہم بائیو ایسیز کہتے ہیں بیسلس تھورنجنسس وہ بکٹیریا ہے جو ان کیڑوں کو بطور حیاتیاتی دوائی دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم کنٹرول کے لیے اس میں ڈائیٹ ڈالیں گے بیکر میں تین سو نوے ایم ایل اس دوائی کی مختلف طاقت کی خوراکیں تیار کر لی جاتی ہیں اور پھر یہ خوراکیں لیبورٹری میں پرورش پانے والے کیڑوں کو مختلف اوقات اور مقدار میں دے کر ان کیڑوں کی شرح امبات کے آداد و شمار حاصل کر لیے جاتی ہیں تاکہ ایل سی فیفٹی معلوم کی جا سکے اور اب ہم اس میں سمپلی ٹین ایم ایل بفر سلوشن ملائیں گے اور اب اس بفر سلوشن کو ڈائیٹ میں اچھی طرح مکس کر لیں گے موسیقی 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 ایسا کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ اس بنیوئی ڈائیٹ میں ایک خاص مقدار میں بیکٹریل ٹوکسن ملایا اور وہ بیکٹریل ٹوکسن ملی ہوئی ڈائیٹ اس اسکوزنگ بوٹل میں ٹرانسفر کر دی اب ہم اس بوٹل کی مدد سے تقریباً چار چار ایمل ڈائیٹ ہر وائلز میں ڈالیں گے اس طرح ہم اپنی وائلز میں ڈائیٹ ڈالتے ہیں ڈائیٹ جب ان بوٹل میں ڈال دیتے ہیں تو ان بوٹل کو ان وائلز کو ہم اسی طرح رکھ دیتے ہیں تاکہ ڈائیٹ ان میں ڈرائی ہو جائے سیمی سالیڈی فائی ہو جائے اور اس کا ٹیمپریچر بھی روم ٹیمپریچر کے برابط آ جائے اسی طرح ہم سارے جتنے بھی کانسنٹریشنز ہوتے ہیں وہ الگ الگ ریپلیکیٹس میں پور کرنے کے بعد ان کو رکھ دیتے ہیں اور ڈائیٹ جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ہم کیڑے ایک ایک کیڑے جو ہے نا اس وائل میں ڈالتے ہیں پولوثین بیک سے فرس سٹیج لارویں نکال رہے ہیں اور اس کوٹن بول پیڈ میں جتنے بھی لارویں ہیں ان کو ہم اپنے پولی سے ٹیپ کر لیتے ہیں اس کے سارے نہیں بلکہ پچاس ساٹھ کے قریب اور اس کے بعد میں باقی لارویں اسی کارڈن بول پیڈ میں ہوتے ہیں اور اس کو ہم اس کے اندر رکھ لیتے ہیں اب اب ہمیں ایک لاروہ ایک نیونیٹ لاروہ ایک وائل میں ڈالنا ہیں تو جو لاروہ موف کر رہا ہے وہ ہم نے اس کیمل ہیر برش کی مدد سے اس طرح ڈالتے ہیں کہ وہ سیدھا وائل میں چلا جائے یہ ہمارا ایک بائیو ایسے ہے جو اس وقت جاری ہے اس میں ہم مختلف ڈوزز پر ہم نے بیکٹریہ استعمال کیا ہے اور ہیلی ایسیس آرمی جیرہ کے خلاف جسے اب ہیلی کوورپ آرمی جیرہ کہا جاتا ہے اس کے خلاف ہم وہ ڈوزز ٹیسٹ کر رہے ہیں اور مختلف کانسٹریشنز ہم نے استعمال کیے ہیں ہر کانسٹریشن کے چار چار ریپلیکیٹس ہیں اور ہر ریپلیکیٹ میں 20 کیڑے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسے یہ کنٹرول کا سیٹ ہے اس میں یہ کڑا اتنا بڑا ہو گیا ہے کیونکہ اس کو کوئی بیکٹریہ نہیں کھلایا گیا اور اس کنٹرول پہ ہم مختلف ڈوزز کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس کڑے کی موٹلیٹی دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈوزز پر کتنی کتنی موٹلیٹی ہوئی ہے اور پھر ساری اپدرویشن لینے کے بعد ہم کمپیٹر پروگرام ہم کمپیٹر پروگرام کو استعمال کرتے ہیں جس سے ہم اس کی LC50 معلوم کرتے ہیں کہ کونسی ڈوز لیتل کانسنٹریشن 50 دے رہی ہے یہ ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اور یہ اپدرویشن ہم تقریبا سات دن کے بعد ریکارڈ کرتے ہیں مائے سے شروع ہونے کے سات دن کے بعد LC50 لیتل کانسنٹریشن پور 50 پرسنٹ موڈیالیٹی کا مخفف ہے یعنی دوائی کی اس مقدار کا تائیون جس سے کیڑوں کی پچاس فیصد امبار ممکن ہو تجربات کی روشنی میں حیاتیاتی کیڑے مار ادویات کے یہ ماہرین چنی کی سنڈی کے تدارک کی حیاتیاتی دوائی یا بیسلس فارنجنسز کی متائین شدہ مقدار قدرتی محول میں چنی کی سپلوٹ پر سپری کرتے ہیں جب ہم بیکٹریہ کو فیلڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی مقدار کو وے کرتے ہیں اور پانی کو پانی کی مقدار کی بھی پتہ کرتے ہیں کیلیبریٹ کر لیتے ہیں اس کو پہلے کہ ہمیں ایک خاص سائز کا پلوٹ ہے فرس کیجئے کہ چار سکوائر میٹر کا پلوٹ ہے تو چار سکوائر میٹر پر پانی کتنا استعمال ہوگا پہلے تو ہم یہ پانی کی مقدار معلوم کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے کہ چار سکوائر میٹر میں بیکٹریل پریپریشن کی مقدار کتنی ہوگی اس کو بھی ہم کیلیبریٹ کر کے وے کر لیتے ہیں اور جو کیلیبریٹڈ وارٹر ہے اس میں ہم بیکٹریل انسیکٹی سائیڈ ملا کر کے اور اس پر مشین میں ڈال کے اور اس پر کرتے ہیں تو میں یہ کلکولیٹر اماؤنٹ آف وارٹر جو ہے وہ اس پلاسٹک کنٹینر میں ڈال رہا ہوں اس میں سولہ سو ایمل وارٹر ہم نے کیلیبریٹ کیا ہے اور یہ نشان لگاوا ہے یہاں یہاں تک سولہ سو ملللیٹر وارٹر لے لیا جائے گا اب بیکٹریل اس پڑیا میں تول کا رکھا ہوا ہے اس کو ہم نے اس پانی کی مردار میں ملا دیا اس کے بعد ہم نے اس کو اس کو مل سوا دیا اس کو مل سوا دیا اس او جائے گیا اس کو مل سوا دیا اس کو چند ر رکھا دیا ایک سو رکھا دیا اس ô fest اس کو مل سوا دیا بات کے مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ طریقہ نہ صرف کیلوں کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ اس دوائی کے اثرات کسی بھی شکل میں انسانی صحت یا محول کے لیے کوئی خطرہ نہیں ایک سائنس دان نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ بیکٹیولوجیکل انسیکٹی سائیڈ ہے وولنٹری بیسز پر ایک گلاس انسیکٹی سائیڈ بیکٹیول انسیکٹی سائیڈ پی لیا اور اس نے ریپورٹ کیا کہ اس کا ذائقہ بڑا خراب تھا اس کے علاوہ اس کی ہیل پر کوئی اثر نہیں ہوا مڈی انٹرسنگ تی انفرمیشن ہے یہ تو یہ بڑا سیف پرڈکٹ ہوگا اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر مزید ریسرچ ہو اور ہم کسی پوٹنٹ اسٹین کی دریافت تک اپنے ملک سے پہنچ جائیں اور مزید اپنی تحقیقات اس میں جاری رکھیں چنے کی فصل کے ساتھ ساتھ یہ ماہرین پاکستان میں کاشت کی جانے والی دیگر فصلوں یعنی مصور، سویبین، سبزیاں اور پھلوں کے نقصاندے کیڑوں پر تجربات کا ارادہ رکھتے ہیں مستقبل میں کیمیائی عدویات کی جگہ یقیناً یہ بے ضرر حیاتیاتی عدویات لیں گی جن کے استعمال سے موحول یقیناً آلودہ نہیں ہوگا موسیقی